بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت خاص ہے جو لوگ انڈرویڈ موبائل یوز کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو دو سے چار منٹ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ ایک بہت بڑے نقصان سے بگ سکتے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے آج کل لوگوں کے انڈرویڈ موبائل ہیک کیے جا رہے ہیں ہیکر جو ہے نا ایک سپائی اپلیکیشن کے ذریعے جو ہے نا آپ لوگوں کے موبائل فون کو ہیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا موبائل فون ہیک ہے یا نہیں اور سپائی اپلیکیشن کیا ہے اور اس کو کس طرح ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے کہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کمپلیٹلی بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح چیک کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا موبائل فون ہیک ہے یا نہیں اگر آپ کو لوگوں کا موبائل فون ہیک ہو گا تو آپ لوگوں نے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی نیچر اپنے پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو بیل کے آئے کورکنر بٹن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے دوستو ایک اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے جو کہ آپ لوگوں کو اپنے موبائل فون کے پلے سٹور سے مل جائے گی اگر آپ لوگ انڈروائیڈ موبائل یوز کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے پلے سٹور میں آکے سرچ بارے پر لکھنا ہے سپائے سپائے ویر مالویر موور تو آپ لوگ جیسے ہی اس اپلیکیشن کو سرچ کریں گے فری سپائے ویر اینڈ مالویر موور اپلیکیشن آپ لوگوں نے جب اس کو سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس سب سے اوپر یہ اپلیکیشن آ جائے گی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بلیک کلر کا لوگا ہے ون میلین اس کے ڈاؤنلوڈ رہا ہے اور فور پرنٹ فائف اس کی ریٹنگ ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات سمجھا دوں کہ یہ سپائے ویر اپلیکیشن کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں آپ کا ڈیٹا ہیک کرتی ہیں سپائے ویر اپلیکیشن ایک ایسی اپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کے موبائل فون میں انسٹال بھی ہوتی ہیں اور وہ آپ کو نظر نہیں آتی وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کی گیلری کو جس ہیکر نے اس سپائے ویر اپلیکیشن کو بنایا ہے وہ آپ کی گیلری میں جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس کو فارورڈ کری جاتی ہیں بائی دی انٹرنٹ یعنی انٹرنٹ کے ذریعے وہ اس ہیکر کو فارورڈ کرتی جاتی ہیں اور وہ ہیکر آپ لوگوں کے پرسنل ڈیٹا کو استعمال کر کے سوری وہ ہیکر آپ کے پرسنل ڈیٹا کو استعمال کر کے آپ کو جو ہے نا اگر بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا یا آپ کی پرسنل امیجز جو ہے نا آپ کی پرسنل پکچرز وغیرہ فیس بک پہ اپلوڈ کر دے گا تو خیر آپ لوگوں کو سمجھ آئی گئی ہوگی آپ لوگوں نے چیک کرنے کے لیے یہ اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے اور میں اس کو آلرڈی انسٹال کر کے رکھا ہوا تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بلیک کلر کا اس کا جو ہے نا تھیم ہے تو جسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سٹارٹ سکیننگ پہ کلک کر دیں جیسے ہی آپ لوگ سٹارٹ سکیننگ پہ کلک کریں گے تو یہ جو ہے نا یہاں پہ سکیننگ ہونا شروع ہو جائے گی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سکین کر رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کی موبائل فون میں اگر کوئی سپائی ویر اپلیکیشن ہوئی یا پھر آپ لوگوں کے موبائل میں کوئی ایسا وائرس ہوا جس کے ذریعے آپ لوگوں کا موبائل جو ہے نا ہیک اس کو لگے گا تو یہ آپ کو فوراں بتا دے گا تو یہاں پہ ہم کچھ دیر ویٹ کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ پھر کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو پسند آ بھی رہی ہے یا نہیں تو فرینڈز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میری سکیننگ کمپلیٹ ہو گیا تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی اس موبائل میں ابھی تک کوئی ایسیس پائی اپلیکیشن انسٹال نہیں ہے تو سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موبائل فون ہیک نہیں ہے تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکومنڈ کروں گا کہ آپ لوگ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور یہ لازمی چیک کر لیں کہ آپ لوگوں کا موبائل فون ہیک ہے یا نہیں تاکہ آپ لوگ ایک بڑی پرابلم سے بچ سکیں تو فائنلی تھانکس فور وچنگ